ناظرین بدین سے ہمارے رپورٹر جعفر مشتاق رپورٹ کر رہے ہیں شہر کے اندر کی سڑکوں کی مرمت نہ ہونا ٹوٹی پھوٹی نالیوں کی مرمت نہ ہونے ٹریفک کے مسائل اور وارٹر سپلائی کی موٹروں کی مرمت نہ ہونے والے مسائل پر بات چیت کی گئی جس پر ایم پی اے بدین حاجی تاج محمد ملہہ نے فوڑی طور پر سی ایم او بدین سے رابطہ کر کے شہر کی ٹوٹ جانے والی نالیوں کی مرمت کرنے کے لیے ہدایت جاری کی اور بات چیت کے لیے آنے والے وفظ نے کہا کہ بدین کے شہریوں نے مل کر شہر کے وسائل ہر کرنے کے لیے کام شروع کیا ہے جس کے لیے جہاں بھی میری ضرورت ہوگی میں شہریوں کے ساتھ موجود رہوں گا انہوں نے کہا کہ بدین نے پوسٹ آفیس کڈن روڈ اور کڈن روڈ سے کینٹ روڈ تک گلیوں کی مرمت اور پوسکی روڈ سے کینٹ روڈ وہ آیا ہیدر ٹاؤن سے کڈن روڈ اور پورانے کینٹ روڈ کے نئے سیرے سے تعمیر کے لیے فانٹ جاری کر دیا گیا ہے جس کا کام بہت جلد شروع کیا دیا جائے گا ان روڈ اور گلیوں کے تعمیر سے شہر کے غریب آباد کے علاقے میں بہتری آئے گی ایم پی بدین تاج محمد ملہ نے وزید کہا کہ او پی ڈی کے مسائل کو آل کرنے کے لیے پورانے سیور اسپتال کو گلوبل نیٹ ورک کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جس پر آنے والے کچھ دنوں میں کام شروع ہو جائے گا اور شہریوں کو بہترین او پی ڈی امرجنسی ایم بولنس کی سہولیت مہیا کی جائے گی انہوں نے کہا کہ شہر کے بند ہو جانے والے تیرہ فلٹر پلانٹ میں سے تین فلٹر پلانٹ کو اسٹارٹ کر دیا گیا ہے اور باقی دس فلٹر پلانٹ کو اسٹارٹ کرنے کے لیے پبلک ہیتھ ڈپارمنٹ کے عمل داروں کو ہدایت جارکیا دی گئی ہے جن پر اگلے ہفتے سے کام شروع ہو جائے گا اور انہیں مزید کہا کہ تاج اتحاد شہر کے مسائل کے جہاں جہاں نشاندہی کریں گے وہیں ان کا مسائل حل کیا جائے گا اور جو بھی افسر شہر کے مسائل کو حل کرنے میں رکاوٹ کا بیعث بنے گا انہیں گھر روانہ کر دیا جائے گا